السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہا کے مناقب اور ان کے فضائل کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی انشاءاللہ آج کے درس میں بھی ان کے مناقب فضائل اور خصائص کے بارے میں چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا مقصد یہی ہے کہ صحابے کرام جو اس دین کے سب سے پہلے ماننے والے قبول کرنے والے عمل کرنے والے قربانیاں دینے والے اور جن کے ایمان کو اللہ تعالی نے بعد میں آنے والے تمام لوگوں کے ایمان کے لئے معیار قرار دیا ہے ایک نکتہ ہے ایک آیت ہے مشہور علماء کرام کے درمیان کہ اللہ تعالی نے رشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَوْ کہ اگر قیامت تک آنے والے لوگ ایمان لائیں گے اللہ تعالی ایمان قبول نہیں کرے گا نکتہ کیا ہے کہ اللہ تعالی ایمان تب ہی قبول کرے گا جب آنے والے کا ایمان صحابہ اکرام کے ایمان کی طرح ہوگا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَوْ اگر بعد میں آنے والے اس طرح ایمان لائیں گے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر رہیں گے ورنہ گمراہ ہو جائیں گے یہ اہم بات ہے اللہ تعالی نے قید لگا دیئے کہ اگر کسی کو ہدایت چاہیے جنت چاہیے جہنم سے بچنا ہے تو اس کا ایمان انہی بنیادوں پر ہوگا جن بنیادوں پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں کا ایمان تھا اس کا ایمان اسی طرح ہوگا جس طرح عمر کا ایمان تھا جس طرح عثمان و علی کا ایمان تھا جس طرح فاطمہ زبیر کا ایمان تھا جیسے طلحہ اور عائشہ کا ایمان تھا اگر انہی بنیادوں پر آنے والے لوگ قیامت تک آنے والے لوگ ایمان قبول کریں گے تو ہدایت یافتہ ہوں گے انہی کا ایمان اللہ تعالی کے یہاں قابل قبول ہوگا اگر جو ان صحابہ اکرام کے طرح ایمان نہیں لائے گا وہ عقائد میں منحج میں ایمانیات میں جن باتوں کو مانتے تھے ان کو نہیں مانے گا ان کی مخالفت کرے گا تو وہ صاحب ایمان نہیں ہے اس لیے صحابہ اکرام کی صیرت ہمیں پڑھنا ہے سمجھنا ہے اسے اپنی زندگی میں لانا ہے اور ان سے عقیدت و محبت رکھنی ہے اس سے پہلے چند باتیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے بارے میں ہوئی ہیں انشاءاللہ آج بھی چند باتیں کیوں کہ وہ نبی کی سب سے چہتی بیوی ہیں سب سے زیادہ جن سے نبی دنیا میں محبت کرتے تھے کوئی شخص تھا تو وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی جیسا کہ نصح حدیث ہے آج چند باتیں اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج متحرات میں نفطے کو لے کے ایک تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھوڑی سی ناچاقی ہوئی تو اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی یہ آپ کی بیویاں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیویاں چاہیں تو آپ کے ساتھ رہیں اور تنگ دستی کے ساتھ رہنا پڑے گا غربت ہوگی تنگ دستی ہوگی پریشانیاں ہوں گی یا پھر آپ سے علاہدہ ہو جائیں تو دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کو ملیں گی دنیا میں جیسے اور لوگوں کو ملتی ہیں اسے آیت تخیر کہتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیویوں سے پوچھا کہ تمہیں میرا ساتھ چاہیے یا دنیا کی آسائشیں دنیا کا آرام چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع دیا کہ تم کیا کہتی ہو تو یہ منقبت ہے کہ نبی نے پہلے ان سے شروع دیا اور بیویوں کے سامنے بات نہیں رکھی بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بات رکھی اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا ہے وہ بھی ایک منقبت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا جو ایمان والا جواب دیتا قطع نظر کی نبی سے رشتہ کیا تھا ٹھیکن ایمان والا جو جواب دیتا انہوں نے فرمایا کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی نبی نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُوا لَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ میں اللہ کو چاہتی ہوں اس کے نبی کو چاہتی ہوں اور آخرت کو چاہتی ہوں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس میں دوسرا اپشن ہی نہیں ہمارے لیے سوچنا ہی نہیں انسان کو ایک ایمان والا جہاں یہ کہ ایمان کو چننا ہے دنیا کا آرام دنیا کی کوئی اور چیز چننی ہے تو وہاں صاحب ایمان کے سامنے صرف ایک راستہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان کو چنتا ہے آخرت کو چنتا اللہ اس کے رسول کو چنتا ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ یہ ایمان سے لبریس جملہ ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اسی میں تو تیسری منقبت چھوٹی سی یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فیصلہ کیا اور یہ بات کہی تو تمام عزواج متحرات نے حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے ویسے ہی کہا جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انہی کی پیروی کی اور چند باتیں بیان کرتے ہیں ایک آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت اس میں کئی باتیں ہیں لیکن ایک آخری بات اس پوائنٹ کی آخری بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے تو آپ ہمیشہ پوچھتے تھے آئیشہ کے ہاں باری کب ہے آئیشہ کے ہاں باری کب ہے ہوا وہی کہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جیسا کہ حدیث کے الفاظ سے میں پڑھ دیتا ہوں آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی فی بیٹی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ان کے ہجرے میں و فی یومی اور میری باری میں وہ دن آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باری کا دن تھا وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي اور میری گود میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال میری گود میں ہوا وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي نحر اسے کہتے ہیں اور سحر اسے کہتے ہیں درمیلی گود یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے اور اس میں بات کریں گے تو بہت باتیں ہو جاتی ہیں آج جو کچھ لوگ اللہ ان کو ہدایت دے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو کچھ بات کرتے ہیں وہ ممکن ہی تصوری نہیں ہے وہ بات ہی نہیں ہے آخری لمحے تک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں برحال یہ ایک منقبت ہے کہ نبی کا انتقال ہوا انہیں کے گھر میں ہوا انہیں کے باری میں ہوا انہیں کے گود میں ہوا یہ عائشہ رضی اللہ بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جو نبی کے موہ میں گیا وہ میرا لعب تھا کیونکہ ایک دفعہ جب ایک صحابی آئے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اللہ کی رسول نے تھوڑا سی آنکھیں اٹھا رہے ہیں نظریں اٹھا رہے ہیں کیونکہ صحابی کے ہاتھ میں وہ مسواک تھا مسواک کر رہے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئی کہ آپ جو ہے مسواک کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہتی ہیں کہ میں نے ان سے مسواک لیا اور اپنے داست سے تھوڑا سا اس کو کوچھا تاکہ وہ نرم ہو جائیں اس کے بعد نبی نے مسواک کیا اسی لئے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ سب سے آخری لعاب جو ہے نبی کے موہ میں میرا لعاب تھا یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے منقبت ہے ایک اور اہم منقبت اللہ تعالی نے صحابہ اکرام کو منتخب کیا ہے جس طرح نبی کا انتخاب ہے ویسے صحابہ اکرام کا انتخاب ہے اسی طرح ازواج متحرات کا انتخاب ہے ایسا کیسے ممکن تھا انسان لوگ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ جو لوگ نبی کے ساتھ ہوں وہ نعوذ باللہ منافق ہو سکتے ہیں عیار مکار ہو سکتے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے لعنت ہے ایسے لوگوں پر جن کو اللہ تعالی نے منتخب کیا ہے نبی کے صحبت کے لئے نبی کے ساتھ رہنے کے لئے ایک عام آدمی کے ساتھ کون لوگ رہتے ہیں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں آدمی اس کے تبارے سے انسان کے شخصیت کا فیصلہ کرتا نبی کے شخصیت نبی کا مقام اور اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھی آپ کا ساتھی بنا دے نہیں ہے سکتا ایسا تو اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب کیا ہے منتخب ہیں وہ صحابہ اکرام تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ساری فضیلتوں میں سے علمی فضیلت علمی مقام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جو بزاتے خود فقہی صحابی ہیں ابو موسیٰ عشری بزاتے خود فقہہ میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی صحابہ اکرام کے سامنے کوئی پیچیدہ مسئلہ آتا تھا یا کوئی حدیث پیچیدہ آتی تھی کسی حدیث کے سمجھنے میں ہمیں کوئی پریشانی صحابہ اکرام کو ہوتی تھی فَسَأَلْ لَا عائشہ تَا ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے تھے اور ہم ان کے پاس کوئی نہ کوئی علم کی بات پاتے اس سوال کے جواب اس پریشانی کا حل ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پر کے بارے صحابہ بڑے بڑے صحابہ اکرام جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال پوچھا کرتے اپنی پریشانی کا حل تلاش کیا کرتے اور آپ ان کے پاس اپنی پریشانی کا حل پاتے سرسر ایک دو بات اور کہہ دیتے ہیں تاکہ موضوع ختم ہو جائے دیکھیں ایک دو ہی طرح عام علم لیکن ایک ہے علم فرائض علم مراز شریع علوم میں علم مراز کو تھوڑا سا پیچیدہ سمجھا جاتا ہے اسی لیے ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد مسروق رحمہ اللہ سے پوچھا کہ کیا آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرائض بھی آتا تھا علم مراز بھی آتا تھا کیونکہ پیچیدہ ہے حساب و کتاب چاہیے بہت ساری باتیں تو اس میں کئی علم جڑ جاتے ہیں تو کیا آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم فرائض بھی آتا تھا اس کا درک بھی اس کا رسوخ بھی ان کے پاس تھا تو مسروق نے قسم کھائے کہ والذی لا الہ غیرہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ اکرام کو دیکھا کبار صحابہ اکرام کو دیکھا کہ وہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرائض کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور اسی لیے جو سات صحابہ اکرام جن سے سب سے زیادہ فتوے منقول ہیں جو فقہاں ہیں جو مفتی کہلاتے ہیں ان میں سے آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اور وہ صحابہ اکرام جن سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہیں ان میں بھی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چوتھا نمبر ہے اور آپ سے دو ہزار دو سو دس حدیثیں جو ہیں منقول ہیں چوتھے نمبر پہ حدیث روایت کردے میں فقی صحابہ اکرام ساتھ فقہہ صحابہ اکرام ان میں آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آتا ہے اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں آخری بات کی ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح الباری میں یہ کہا گیا ہے کہ شریعت کے ایک چوتھائی احکام آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ون فورت شریعت کے احکام آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں یہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ہماری ماں ام المومنین ہیں نبی کی چہتی بیوی ہیں جن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ان سے نفرت کرنے والا منافق ہے جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نفرت نہیں کر سکتا وہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اپنی زبان دراز نہیں کر سکتا ان پر تانو تشتی نہیں کر سکتا جو ایسا کرتا ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام سے محبت کی نعمت عطا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب جزاک اللہ خیرا